اسلام علیکم فرینڈس نہ فیبرک پلیش نہ کوئی سوڈا اور نہ ہی کوئی اور چیز گھر میں موجود ایکسپائٹ کولیوں سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر پر اپنے کپڑے بلکل دھوبی کی طرح کساں واش کر سکتے ہیں اور بہت سی ٹپ سینٹریک جو ہم اپنے گھر میں یوز کر سکتے ہیں اور اپنے زندگی جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں فرینڈس بہت سی ایسی چیز ہوتی ہیں جو ہم گھر میں رکھ کر ان کو ویشکہ دیتے ہیں ان کا یوز اچھے طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو آج آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں موجود چیزوں سے آپ ان کا استعمال جو ہے وہ کس طرح کہ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے آسان کیسے بنا سکتے ہیں اپنی منی جو سیوینگ ہے وہ کیسے کہ سکتے ہیں فرینڈس دیکھیں اکثر ہمارے گھروں میں چارجر ہوتے ہیں اس طرح اور ان کو جب ہم چارجنگ وغیرہ لگاتے ہیں تو ہمارے پاس سپیس نہیں ہوتی جگہ نہیں ہوتی کہ ہم ان کو جو موبائل ہیں ان کو رکھے کہاں یا تو لٹک رہے ہوتے ہیں یا نیچے زمین پر ہوتے ہیں اور بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں چارجنگ ہونے نہیں دیتے تو ہم نے کیا کرنا ہے جی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں ایسے بیک اکثر ہمارے گھروں میں آتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آتے ہیں جو کہ ہم ادھر ادھر کڑا وغیرہ ڈال کے ویشٹ کر دیتے ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اس کے ساتھ اپنے موبائل کو سیف چارجنگ جو ہے وہ کیسے کہا سکتے ہیں یہ دیکھیں پرینڈز میں نے کینچی لی ہے اور کینچی سے میں نے اس کو تھوڑا سا اس طرح چکو شیئر میں کٹنگ کر دیا ہے اور اس کا بہت ہی زبدداد فرمولا ہے اگر آپ کا کیوں جگہ نہیں ہے چارجر لگانے کی اور موبائل کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس طرح شاپر میں موبائل ڈال دینا ہے اور نیچے جو ہم نے سرا کیا ہے وہاں سے اس کو لگان دینی ہے جی چارجنگ جب اس طرح آپ چارجنگ لگائیں گے تو بالکل چارجنگ سیف طریقے سے ہوگی موبائل بھی حراب نہیں ہوگا چارجر کی لیڈ بھی حراب نہیں ہوگی اور گھر میں موجود چیز سے ہم اپنا جگار بھی لگا لیں گے اور جب ہم کوئی ایسی ٹپس یا ٹرکس یوز کرتے ہیں تو ہمیں ہوت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اچھا جی فرنس اکثر ہمارے گھر میں اس طرح جو ہے وہ آئل گے جاتا ہے اور ہم اس سے گھر میں کسی کپڑے کے ساتھ ساف کر دیتے ہیں یا کچن میں یوز جو سافیاں وغیرہ ہوتی ہیں کپڑے ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساف کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ آئلی ہو جاتے ہیں تو آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو بالکل آسان طریقے سے کس طرح ساف کر جاتے ہیں فرنس یہ دیکھیں میں نے لیا ہے جی تھوڑا سا آٹا جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں کھانے کے لیے وہی آٹا تھوڑا سا لینا ہے لے کے جہاں پر بھی آئل ہے گی کے ہے سرسوں کا آئل ہے یا کوئی بھی چپ چپا آئل ہے جو گھر جاتا ہے تو وہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے آپ نے اس کے اوپر اس طرح کر کے ڈال دینا ہے یہ مسئلہ زیادہ تار ہمارے کچن میں جو ہے وہ آتا ہے کہ ہمارا کوکنگ آئل جو ہے وہ گھر جاتا ہے اور بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے پورا کچن ہمارا چپ چپا ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ دیکھیں آٹا ڈالا ہے اور ہلکہ ہلکہ میں نے اس کو رابط کیا ہے جسے یہ دیکھیں جو آٹا ہے اس نے سارا آئل جو ہے وہ اپنے اندر ابزاؤ کر لیا ہو اور نیچے جو ہمارا فلور ہے یا ٹائلز ہیں بالکل صاف ہو گئی ہیں آپ اس کو نزدیک سے بھی دے سکتے ہیں اور یہ جو آٹا ہے آپ کو پتا ہے رزق ہے اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ اس کو بھی ضائع نہیں کرنا اس کی بھی چھوٹی چھوٹی گولیاں وغیرہ بنا لینے ہیں اور پرندوں وغیرہ کو ڈال لینے ہیں وہ بھی کھائیں گے تو سواب ہی ہوگا اور یہ دیکھیں ہمارا جو فلور ہے وہ بالکل صاف ہو چکا ہے اچھا جی فرینڈز اکثر ہم کچن میں ہوتے ہیں تو جب چولہ جلاتے ہیں تو ہمارے پاس تیلیاں ہوتی ہیں اس تیلیاں ہوتی ہیں ان کو ہم ادھر ادھر پھینک دیتی ہیں کچن کے فرش پر ہوتی ہیں یا اوپر کاؤنٹر ٹوپ پہ تو بہت زیادہ بری لگتی ہیں تو آج آپ کو بتاؤں گی تو آپ ان کو کیسے جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں تاکہ بری نہ لگیں اس طرح کا ہم نے لینا ہے جی ایک ڈبی خالی والے تو اس میں ہم نے اس کو ڈال لینا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دو ڈبی ہیں وہ الگ الگ ہم کیسے ڈونڈیں گے تو ایک لے لینا ہے جی روبر بینڈ روبر بینڈ لے کر ان دونوں ڈبیوں کو گٹھا کر کے ان کے اوپر چڑھا لینا ہے تاکہ جب بھی ہم مچس جلائیں اپنا چولہ جلائیں تو جو تیلی ہو وہ ہم اوپر والی ڈبی میں ڈال دیں اور یہ دیکھیں ہماری اوپر ڈبی میں ویسٹ تیلیاں ہیں اور نیچے ہماری مچس کی ڈبی ہے اچھا جی فرنڈز اگلی ٹپس ہیں میری اکثر ہم اس طرح پیاز کٹتے ہیں بہت زیادہ پیاز ہوتا ہے کٹنگ والا اور ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ داد ہو جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے کٹ بھی نہیں ہوتا تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ آسانی کے ساتھ پیاز کیسے کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پلر میں نے لیا ہے یہ عام سا پلر ہے ہر شاپ سے بہتی چی پرائز میں مل جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں کٹ کر رہی ہوں جب آپ اس کے ساتھ کٹ کریں گے اگر کھانے کے لئے سلاد وغیرہ کے لئے کٹ کرنا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ بہت ہی زورداز جو ہے وہ کٹنگ ہوگی اب بھی میں آپ کو لائی پروف دکھاؤں گی دیکھیں کہ چھوری کے ساتھ بھی اور پلر کے ساتھ بھی میں نے کٹنگ کیا اور یہ دیکھیں آپ پلر کا جو پیاز کٹنگ اور ہاتھ کا کٹنگ ہوا دونوں میں بہت زیادہ فارک ہے اور یہ بہت زیادہ بریک اور اچھا کٹنگ ہوا ہے اجازی فرنڈز ہمارے گھر میں اکثر بہت زیادی مرچ آ جاتی ہیں جو کہ کٹنگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اکثر لوگ جو کٹنگ کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ریڈش ہو جاتی ہے اور مچی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ دھیر ساری جو مرچ ہیں وہ کیسے کٹنگ کر سکتے ہیں میرے پاس تو تھوڑی سی مرچ تھی لیکن میں آپ کو صرف ایک طریقہ بتا رہی ہوں اگر زیادہ آپ کے پاس مرچ ہوں تو آپ اس طرح کٹ کر سکتے ہیں ہم نے چوری چھوڑ کر لے لینا ہے ایک گلاس جی ہاں جی گلاس گلاس کے ساتھ جب ہم اپنی جو مرچ ہیں ان کو کٹنگ کریں گے بشک آپ کے پاس پانچ کلو مرچ ہیں آپ اس طرح راک کے اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کی اور باریک پر ایک جو کٹنگ ہے ان کی وہ ہو جاتی ہے جتنی مرضی آپ نے بشک دے کے لیے جو ہے مرچ وہ لینی ہے اور فرنڈس حیال آپ نے یہ رکھ رہا ہے کہ یہ جو گلاس ہے اس سے کوئی پانی نہ پی لے اگر پانی کسی نے پی لیا تو اس کی تو حیر ہی ہو جانی ہے تو یہ دیکھیں فرنڈس میں نے اس کو اس طرح چوب کر لیا ہے آج آجی فرنڈ نیکس ٹیو ہے کہ ایک ہفتے میں تو لازمی ہمارے گار میں مشین لگتی ہی ہے اور جو بچوں مالا گار ہے دو مطبع تو مشین لگانی لگانی ہے اور پاورڈر بھی ڈال لیتی ہیں سرف بھی ڈال لیتی ہیں بلیچ بھی تو ہمارے کپڑے جو ہیں وہ صاف نہیں ہوتے آج آپ کے ساتھ ایکسپائر گولیوں سے ایک ایسی ٹپ شیئر کروں گی کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی بھی داغ جو ہے وہ نہیں رہے گا دو گولیاں دیکھیں میں نے رسپرین کی لے لی ہیں اور میں نے اپنی واشنگ مشین میں ڈال لی ہیں واشنگ مشین میں نے چلا لی ہے سرف بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھا دونوں چیزیں ایڈ کر کے میں نے تھوڑی دن چلائی ہے جب وہ مکس ہو گیا سارا سرف اور میں نے یہ دیکھیں جی وائٹ کپڑے میرے کتنے زیادہ گندے ہیں کالر اس کا دیکھ لیں آپ اور کاف وغیرہ پانچے وغیرہ دیکھیں کتنے زیادہ گندے ہیں ابھی اس کو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور آپ لائف دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہیں یہ سارے صاف ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں نے کافی دن مشین کو چلایا ہے دو بار اور یہ آپ لائف دیکھ سکتے ہیں کہ پانچے دیکھیں کپڑوں کے کس طرح صاف ہو چکے ہیں داگ سے بین اور پانچے پر ہی نہیں ہوتے بلکہ آپ کے کسی بھی کپڑے کے دارمن پر بازو وغیرہ پر بھی ہو سکتے ہیں تو اس ٹپ سے جو ہے کہیں بھی داگ ہیں وہ صاف ہو جائیں گے یہ دیکھیں بین آپ کو دیکھ سکتے ہیں لائف کہ کس طرح بلکل صاف ہو گیا ہے میل کچھ جو ہے اس کی ختم ہو گیا ہے فرنٹس میں آپ کے ساتھ ایسے ہی ویڈیو شیئر کرتی رہتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا چینل بار نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ